بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی ہیں میری پیاری بہنیں آج میں بچوں کے لیے ماہوں کے لیے میری سبھی پیاری بہنوں کے لیے اور سب کے لیے میں ایسا ٹوٹکہ لے کے آئی ہوں سر سے خوشکی ختم کرنے کا چاہے جتنی مرضی پرانی ڈینڈرف ہو اس ٹوٹکے سے انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ آپ کی ڈینڈرف ختم ہو جائے گی تو کرنا کیا ہے فرینڈز سب سے پہلے ہم نے تین کپ میر کر کے پانی لینا ہے تو یہاں پہ ویڈیو کو میں نے کٹ نہیں کیا میں آپ کو میر کر کے بتا رہی ہوں کہ تین کپ ہم نے پانی لینا ہے تین کپ پانی یہ دوسرا کپ اور یہ ہے جی تیسرا کپ تو تین کپ پانی آپ نے پرفیکٹ میرمنٹ رکھنی ہے میرمنٹ میں آپ نے گھڑ بڑ نہیں کرنی اس کے بعد اگلی جو چیز ہم نے لینی ہے وہ ہے السی کے بیج تو السی کے بیج میں نے لیے ہیں آدھی پیالی تو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں آدھی پیالی میں نے یہاں پہ السی کے بیج لیے اور ان کی میں آپ کو ٹائمنگ بھی بتاؤں گی کہ کتنی دیر ان کو کوک کرنا ہے تو جتنی دیر تک یہ بوائل ہوں گے اتنی دیر آپ جا کے فٹہ فٹ سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہاں پہ میں نے السی کے بیج پانی میں ایڈ کر دی ہیں تو اس کو ہم نے تقریباً سات منٹ تک بوائل کرنا ہے صرف آپ نے سات منٹ بوائل کرنا ہے گھڑی پہ ٹائم نوٹ کر کے اس سے زیادہ آپ نے اسے بوائل نہیں کرنا کیونکہ السی نے بعد میں گاڑا بھی ہونا ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ جیل فارم میں آجائے تو یہاں پہ اسے ہم مکمل تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے گرم گرم اسے نہیں چاہنا تو یہاں پہ ایک نیچے ہم باول رکھیں گے اس کے اوپر سٹینر یا کوئی جالی کوئی بھی آپ لے لیں وہ رکھیں تو اس کے اندر ہم نے یہ بیج جو ہیں ڈال دینے ہیں بیج اوپر رہ جائیں گے اور ان کا پانی ہمیں چاہیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم ململ کے کپڑے میں ڈالیں تو اسے ململ کی کپڑے میں بھی آپ ڈال سکتی ہیں تو یہ ڈینڈرف کا ہنڈرڈ پرسنٹ علاج ہے اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کوئی نہیں دیکھنی پڑے گی اور آپ کی جو ڈینڈرف ہے انشاءاللہ دو تین استعمال کے بعد ہی آپ کی ڈینڈرف چلی جائے گی تو یہ میں نے کئی دفعہ ٹوٹ کا ازمایا ہے مجھے تو اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ملے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ملیں گے تو اس طرح آپ نے اسے سٹین کر لینا ہے سٹین کرنے کے بعد جیل فارم میں اس کا پانی نیچے آ جائے گا تو جیل فارم میں جب پانی آ جائے گا آپ نے ایک دو دن فریج میں رکھنا ہے تو اسے ایک ہفتہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی ڈینڈرف جو ہنڈرڈ پرسنٹ دور ہو جائے گی تو فرینڈز ہماری یہ ریمیڈی تیار ہو گئی ہے السی کے بیجوں میں اللہ تعالی نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ خوشک سے خوشک جو ڈینڈرف ہے اسے بھی ختم کر دیتی ہے چاہے جتنی مرضی پرانی ہو تو آپ نے جب یہ ریمیڈی استعمال کرنی ہے مجھے اس کا فیڈبیک آپ نے لازمی دینے تو فرینڈز اگلا میرا ایڈیا بہت ہی یونیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا اس طرح اگر میک اپ فکسر والی بوٹل خالی ہو جائے تو اسے بھی ہم ری یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر ارکے گلاب ہے تو اس پمپ والی بوٹل میں آپ ڈال سکتے ہیں اور آپ کا جب دل چاہے میک اپ فکسر والی بوٹل کو ارکے گلاب کے طور پر یوز کریں اور اپنے موں کے اوپر سپریے کریں اس سے آپ کا چہرہ بھی فریش رہے گا اور آپ کے سکین پہ جو بھی دانے ہیں اور میل کچیل ہے وہ بھی ساف ہو جائے گا اس سے آپ اپنا میک اپ بھی بہت آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں تو فرینڈز کیسے لگا یہ آئیڈیا بتائیے گا ضرور اگر آپ جوب کرتے ہیں یا آپ کالیج گوئیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ آپشن ہے آپ اسے پرس میں رکھیں کہیں بھی آپ اسے رکھ کے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں چلے فرینڈز چلتے ہیں اگلے آئیڈیا کی طرف اگر آپ کے پاس سن بلوک ہے تو اسے آپ ڈال لیں کیونکہ آج کل ونٹر سیزن ہے سکین ہماری بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور اگر ہم سن بلوک کے اندر تھوڑا سا لوشن ایڈ کر کے سکین پہ لگائیں گے تو اس سے ہماری ڈینڈرف بھی نہیں ہوگی اور دوسرا ہمارا چہرہ جو ہے سلکی اینڈ سموتھ ہو جائے گا اور اس کے اوپر ایک یونیک سی شائن آ جائے گی جب آپ اسے یوز کریں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا ویسے بھی سن بلوک تھوڑا سا ڈرائی ہوتا ہے اگر اسے لوشن کے اندر مکس کر کے لگائیں تو بہت ہی اچھے ریزرٹ ملتے تھے فرینڈز یہ تھے میرے آج کے تینوں ایڈیاز آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آئے ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ